جرنل 14 پلائی ایک لکھ ستر ہزار رپے کا ہے اور پینثر 14 پلائی ایک لکھ پینست ہزار رپے کا ہے ان کا جو چیمپین برینڈ ہے وہ سب سے پاپولر ہے سب سے زیدہ اس کی مانگ ہے بارہ چارٹھائیس میں بھی ہے چودہ نوٹھائیس میں ڈیزائن بھی ہے سولہ نو تیس میں بھی ہے اٹھارہ چارتیس میں بھی ہے ان سب میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ چیمپین کی ہے اس کے بعد ان کا ٹائر گولڈ بنایا ہوئا ہے اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ کلین کسی بھی کمپنی کا زیادہ نہیں آتا ہے مناسب کلیم آتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سرویس زیرو کلیم ہے پینثر زیرو کلیم ہے یا جرنل زیرو کلیم ہے کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے ہلکا پھلکا نقص پڑتا ہے تو وہ جو ہے کلیم کر دیتی ہے کمپنی سرویس پینثر کہتے ہیں ہمیں وٹس اپ بھیجیں چیک کریں گے اوکے کریں گے کلیم دے دیں لیکن جرنل کی پولیسی ہے وہ منڈے کے منڈے کلیم ہوتا ہے اگر آپ نون ڈیلر سے پرچیز کرتے ہیں تو پھر مسئلہ بڑے گا تو اس کو دوسرے ہاتھ نہیں جانا پڑے گا وہ فرس ٹائم آئے گا کلیم لے کے چلا جائے گا اسلام علیکم سب سے پہلے انہتارت پر آئے جی میں بابر ٹائر کا ہونر محمد بابر سلطان بات کر رہا ہوں سر یہ بتائیں کہ اس وقت کام کا سیزن ہے ٹریکٹر کا بھی سیزن ہے تو کافی دوست ہمیں ٹائر کے والے سے پوچھتی ہیں کہ اگری کلچر کے لیے سب سے اچھے ٹائر کون سے ہے وہ کی سے زیادہ پسند کر رہے ہیں اور زمیدار کے لیے سب سے بہتر ٹائر کون سے ہے سر فی الحال تو جو ہے نا اس وقت جو لوگوں کی پسند ہے وہ سرویس ٹائر ہے سرویس ٹائر آیا ہے دو ہزار انلیس میں بنا ہے اور دو تین سال کے عرصے میں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس وجہ سے یہ مارکیٹ میں ان ہوا ہے اور اس نے مارکیٹ کو کیپچر کیا ہے کیونکہ یہ منفری ٹائر ہے بنسبت لوگ دوسرے ٹائر کے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل چار کمپنیاں کام کرتی ہیں جرنل ہے سلور سٹون ہے پینثر ہے اور سرویس ہے جو ٹریکٹر کے ٹائر جو بنا رہی ہیں وہ یہ کمپنی ہے لیکن سب سے بڑی وجہ ہے جو کیپچر کرنے کی مارکیٹ ہے آپ دیکھیں یہ سرویس ٹائر لگا ہوا ہے انہوں نے کوالٹی بھی دی ہے پلائیز بھی دی ہیں ڈیزائن بھی دی ہیں اور اسی وجہ سے یہ کامیاب ہوا ہے عام ٹائر جو ہے اس کی ایک سے ڈیڑھ انچ کی گڑی ہوتی ہے اس کی دو انچ کی گڑی ہے صرف اس گڑی کی وجہ سے اس کا جو یہ بنتا ہے جو گاڑی کو کھینکتا ہے گریپ بنتی ہے زمین میں سڑک پہ وہ زیادہ بنتی ہے جو ٹائر دو سال میں گستا ہے یہ اس کی آدھی انچ کی گڑی جو زیادہ ہے اس میں یہ کہلیں اس کی لائف بڑھ جاتی ہے ایک سال ڈیڑھ سال چھ ماہ سات ماہ جس نے ابھی مطلب چلانے کا حساب ہوتا ہے پرائیز کی باز کریں تو اس نے جو پینتر ٹائر ہے اس سے زیادہ پرائیز ابھی اس کی چل رہی ہے مارکیٹ میں تو یہ کیا وجہ ہے نیا ٹائر ہے اور پرائیز زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوالٹی دی ہے کوالٹی کے علاوہ انہوں نے جو ریٹ رکھے ہیں وہ پینتر سے اچھے اس لیے رکھے ہیں پینتر کا ابھی مطلب مارکیٹ میں کیپچر تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا شیڈ اس کا ہوگیا ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ریٹ اوپر جاتا ہے ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو ریٹ نیچے رہے گا آپ کا یعنی اس کی دیمانڈ زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے مارکیٹ میں اگر دیکھیں نا ملے سے جو نئے ٹیکٹر باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سروس والا جو پیٹر ہے وہ ملے لیکن بہت کام دیتے ہیں ملت میں معایدہ ہوا ہوتا ہے ان کا معایدہ جنرل ٹائر کے ساتھ ہے تو جنرل ٹائر ہی لینے ہیں انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں کچھ انہوں نے ٹائر بھی دی ہیں جب ٹائر مارکیٹ میں ایک دفعہ لگ کے آ جاتے ہیں پینثر ہے پینثر بھی کئی سائز میں لگتا ہے ملت میں جنرل بھی لگتا ہے سروس ابھی کم لگا ہے لیکن جیسے ہی سروس لگنا شروع ہوگا مزید بہترین مارکیٹ ہو جائے گی سروس چائٹ کی اس کے علاوہ سر اگر پرائیس کی بات کریں تو اس وقت اگر کسی نے دو سو چاریس کے لیے ٹائر لینا ہے تو اس کی وہ کیا پرائیس ملے گی بھجن پرائیس جو ہے وہ اس کی اس وقت جنرل سے نیچے ہے لیکن مین مسئلہ سپلائی تھوڑی کم ہوتی ہے باز اوقات پھر اون بڑھ جاتا ہے ڈیمانڈ بڑھے گی سپلائی کم ہوگی آٹومیٹکلی دکاندار جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں لیکن کمپنی کا جو ریٹیل پرائیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو ڈیلر پرائیس ہے وہ کم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ پھر نا ریٹیل پرائیس پر بکتا ہے ڈیلر پرائیس پر نہیں بکتا ہے ریٹیل اور ڈیلر پرائیس میں ڈیفرنس ہوتا ہے آٹھ دس ہزار پر وہ اس وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے اس وقت آج کا جو ریٹ ہے ریٹ تو بڑھتے رہتے ہیں اگر دو سو چاریس کے لیے لینا ہے ساٹھ کے لیے لینا ہے ٹریکٹر کے لیے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں ایٹی تھری چل رہا ہے آٹ پلائی سرویس کا ریٹ جنرل آٹ پلائی ایٹی سیون میں چل رہا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے پینثر ایٹی میں ہے اس کا ریٹ کم ہے لیکن جو بارہ پلائی میں اب اگر آ جائیں گے اس کا ریٹ نائنٹی ہے جنرل نائنٹی فور ہے جنرل کا ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پرانی کمپنی ہے اس لیے دو ٹائر کا خالی ٹائر کا ریٹ ہوتا ہے ٹیوب علیہ دا ہوتی ہیں ٹیوب میں کسی ٹائر میں ٹیوب نہیں آتی ہے آپ نے کہا ریٹ بتایا ہے یہ کون سا ٹریکٹر کے لیے دو سو چالیس کے لیے وہ چودہ نو اٹھائیس ہوتا ہے جنرل ایک لاکھ ہٹھائیس ہزار پکا جو رہا ہے اور سرویس اس وقت جو اس وقت ریسینڈلی ریٹ ہے جنرل کے برابر ہے ایک لاکھ ہٹھائیس ہزار پینتر کا ریٹ پینتر کا ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ پلائی کا ریٹ ہے یہ تینوں آٹھ پلائی میں ہوتے ہیں ٹیوب کے بغیرے یہ دیمانڈ ہوتی ہے گہا کی جو دیمانڈ کرتا ہے جو جنرل پہ اٹھتے ہیں وہ جنرل لیتے ہیں لیکن اکثر زیادہ آتے ہیں آکے جی کہہ رہے ہیں سرویس لینا ہے سرویس لینا ہے سرویس لینا ہے اچھے دو سو ساٹھ کے لیے سرویس کا ٹائر کتنے کہیں ایک لاکھ ہٹھائیس ہزار پی کا ٹائر ان لی ہے تو باقی تین سو پچاسی ٹائٹ کے لیے اٹھارہ کا سرویس اٹھارہ سولہ کی پرائیس بتائیں مارکیٹ میں ایک لاکھ پچھتر ہزار پی سرویس چودہ پلائی چیمپین ان کا جو چیمپین برینڈ ہے وہ سب سے پاپولر ہے سب سے زیادہ اس کی مانگ ہے بارہ چھاٹھائیس میں بھی ہے چودہ نوٹھائیس میں ڈیزائن بھی ہے سولہ نوٹیس میں بھی ہے اٹھارہ چھاٹیس میں بھی ہے ان سب میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ چیمپین کی ہے اس کے بعد ان کا ٹائر پچاسی اور پچھتر میں گولڈ بنایا ہوا ہے اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ ڈیزائن کا فرق ہے نام رکھا ہوا ہے انہوں نے ایک کا نام گولڈ رکھا ہے ایک کا نام چیمپین رکھا ہے جرنل جو ہے یہ چودہ پلائی ہے جرنل چودہ پلائی ایک لاکھ ستر ہزار رپے کا ہے اور پینتھر چودہ پلائی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار رپے کا ہے صحیح ہو گیا تو باقی یہ تیم سو پچاسی ٹیکٹیگری اٹھارہ سائز ہاں وہ اس میں جرنل کا ریٹ جو ہے چودہ پلائی کا دو لاکھ پندرہ ہزار ہے اور اس کا بھی دو لاکھ پندرہ ہزار ہے اس میں دونوں سیم پیچ پی ہیں ایک اور پینتھر کا کام ہے پینتھر کا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے دو لاکھ دو ہزار سولہ پلائی اس کا کم ہے ریٹ ویسے جو مارکٹ میں ٹیکٹر آرہے ہیں اس میں چودہ پلائی چودہ پلائی پینتھر لگا ہوتا ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچانویں ہزار پی کا اور یہ سروس چودہ پلائی سروس چودہ پلائی دو لاکھ پندرہ ہزار پی کا ٹائر اونلی یعنی یہ دو ٹائر ہوتے ہیں جی دو ٹائر ہوتے ہیں پیر کا ریٹ ہوتا ہے ٹوبے شامل نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹوب کے بغیر دو پندرہ کا ہے ویسے جو کمپنی میں آتا ہے وہ آٹ پلائی گئی دیتے ہیں جی آٹ پلائی اس لئے دیتے ہیں کمپنی مہنگا ٹائر نہیں ڈالتی ہے وہ ٹائر ڈالتی ہیں ہلکا جس کی پرائیس کم ہو وہ جو جنرل کا ٹائر یوز کرتی ہیں اس کی دو لاکھ چار ہزار پی ریٹ ہے کسی بھی کمپنی کا زیادہ نہیں آتا ہے مناسب کلیم آتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سروس زیرو کلیم ہے پینثر زیرو کلیم ہے یا جنرل زیرو کلیم ہے کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے ہلکا پھلکا نقص پڑتا ہے تو وہ جو ہے کلیم کر دیتی ہے کمپنی سروس پینثر کہتے ہیں ہمیں وٹس اپ بھیجیں چیک کریں گے اوکے کریں گے کلیم دے دیں لیکن جنرل کی پولیسی ہے وہ منڈے کے منڈے کلیم ہوتا ہے میں نے کہا اتنا مسئلہ نہیں آتا ہے نہیں اگر آپ نون ڈیلر سے پرچیز کرتے ہیں تو پھر مسئلہ بڑھے گا مسئلہ یہ بڑھے گا آپ کو کم از کم آپ ایک نون ڈیلر اٹھائے گا ٹائر ڈیلر کے پاس لائے گا اس میں جو ٹائم لگ جاتا ہے وہ گاہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ اتنا لیٹ دے رہے ہیں کلیم لیکن آپ جب بھی لیں گے جو انسی مرضی چیز لیں جو انسا مرضی برینڈ لیں ڈیلر سے لیں گے اس کا فائدہ ہمیشہ گاہ کو ہوگا کیونکہ اس کو دوسرے ہاتھ نہیں جانا پڑے گا وہ فرس ٹائم آئے گا کلیم لے کے چلا جائے گا اور اگر وہ دو تین ہاتھ سے لیتا ہے ایک نون ڈیلر لے کے جاتا ہے وہ آگے نون ڈیلر کو بھیتا ہے ایسے جب سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا ہاں جی پرائیس بھی بڑھے گی جی بالکل پرائیس بھی بڑھے گی اور اس نے تنگ بھی ہونا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کلیم ہوتا ہے تو اس کے آٹھ دس دن بارہ دن لگ جائیں گے ڈیلر سے پہ آئے گا تو پھر ایک دن میں کام اس کا ہو جائے گا آخر میں اپنا ڈیس بتائیں بڑھا می بھاگ الہور میں اگر خدا کسی نے آنا ہے تو ڈیس اور فون نمبر بتا رہا سر ڈیس ہمارا ہے بڑھا می بھاگ میں 1LG منحاس سینٹر اور فون نمبر ہے 772-4842 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ